مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً آلا حبیبیك خیر الخلق کلی حیمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے نے چودہ سو سال پہلے بھارت کے ہندو مہاراجہ چیرمن پیرومل کی زندگی بدل دی چیرمن پیرومل رات کو سہن میں بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا اسی دوران اس نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو حیران ہو گیا ابھی حیرت ختم نہیں ہوئی تھی کہ چاند کے دو ٹکڑے پھر ایک ہو گئے مہاراجہ نے اپنے درباریوں اور پنڈتوں سے اس بارے میں پوچھا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا کچھ دن بعد عرب تاجر کیرالہ آئے اور چیرمن پیرومل سے ملاقات کی مہاراجہ نے شکل کمر کا سوال ان کے سامنے بھی رکھ دیا اور ایک تاجروں نے بتایا کہ یہ موجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے مہاراجہ نے اسی وقت حضور سے ملنے کا فیصلہ کیا اور سلطنت چھوڑ کر چوالی سفرات کے ساتھ مکہ جا پہنچے چیرمن پیرومل نے خاتم النبیین سے ملاقات کی اور سترہ روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان رہے صحابی کا درجہ حاصل کیا اور بتوں کو توڑ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنا نام تاجر دین رکھ لیا وطن واپس آتے ہوئے اممان نے حضرت چیرمن پیرومل کا انتقال ہوا انتقال سے پہنے مہاراجہ نے کرالہ کے علاقے کوڈنگ لوگ کے راجہ کو خط لکھا اور ہدایت کی کہ صحابی رسول حضرت مالک بن دینار کرالہ آ رہے ہیں ان سے مکمل تعاون کرنا یہ مسجد مقامی راجہ کے تعاون سے حضرت مالک بن دینار نے پانچ ہجری یعنی چھ سو انتیس ایسوی میں تعمیر کرائی کرالہ کی چیرمن پیرون المسجد چودہ سو سال قرآنی ہے اور یہ عبادتگاہ مسجد نبی سے صرف سات سال بعد تعمیر کی گئی اسے برسغیر کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور یہ قضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی تعمیر ہو گئی تھی ابتداء میں مسجد گمبت اور مینار کے بغیر بنائی گئی لیکن وقتاں فوقتاں تعمیرات ہوتی رہی مسجد کے آہاتے میں ہی حضرت مالک بن دینار کی اہلیہ اور بیٹے کی مزارات بھی ہیں مسجد کی منتظم کمیٹی کے مطابق موجودہ عمارت کا اندرونی حصہ پندروی صدی کا ہے اور انیس سو سنتانیس تک مسجد کا کوئی گمبت یا مینار نہیں تھا بعد میں توسیعی مراحل کے دوران گمبت اور مینار تعمیر کرائے گئے حکومتی کوششوں سے اب مسجد کی پرانی شکل بہار کر دی گئی ہے اور گمبتوں میناروں سمیت تمام اضافی تعمیرات گرا دی گئی ہیں مسجد کی منتظم فیصل ای بی نے زبرنی اس کو ٹیلی فون ایک گفتگو میں بتایا تھا کہ ممبر تقریباً نو سو سال اور مسجد میں استعمال کی گئی لکڑی ایک ہزار سال پرانی ہے مسجد چیسو انتیس ایسوی میں ہی تعمیر کی گئی اس کی تصدیق میوزیم میں رکھے ہوئے معاہدے سے بھی ہوتی ہے جبکہ کیرالا حکومت کی سرکاری دستاویزات میں بھی مسجد کی تعمیر کا سال چھے سو انتیس ہی ہے معروف ہندو موریت ایم جی ایس نارائن نے اپنی کتاب پیروملز آف کیرالا میں لکھا ہے کہ چیرمن پیرومل نے اسلام قبول کیا تھا اور مکہ گئے تھے کیونکہ اس کا ذکر نہ صرف مسلم تاریخوں بلکہ گئرالا کی ہندو برہنی تاریخ میں بھی ملتا ہے